ہیلو گائز میں رمان دیو اور آج آپ کے سامنے بہت ہی انٹریسٹنگ لیکچر لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے کلاؤز لیکن کلاؤز کو جاننے سے پہلے ہمیں فریز کو جاننا ہوگا کہ what is فریز فریز کیا ہوتا ہے اگر انگلیس کی ریمار کی بات کریں تو کلاؤز بچوں کے لیے بہت ہی complicated مانا جاتا ہے لیکن آپ کو بہت ہی آسان اور اچھے طریقے سمجھا دیا جائے گا جس سے کبھی آپ کو آنے والے سمجھے میں کلاؤز کو سمجھنے میں دکھت نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ دیری کیے ہوئے تو سب سے پہلے جانیں گے what is فریز کے فریز ہوتا کیا ہے definition فریز کی a group of words that make sense but not complete sense یہ کیا ہوتا ہے فریز ایک group of words ہوتا ہے جو ایک complete sense دیتا ہے but not complete sense لیکن پوری طریقے سے complete sense نہیں دیتا ہے sense تو دیتا ہے لیکن complete sense نہیں دیتا ہے اور اس کا کوئی بھی subject verb combination نہیں ہوتا ہے فریز کو ہندی میں کہا جاتا ہے واقعانش ارثات واقع کا ایک انش یعنی کے حصہ اگر اس کو divide کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں noun phrase اور word phrase دو بھاگوں میں ہم نے divide کر دیا noun کی بات کریں تو noun اپنے عام میں اکیلا word ہو سکتا ہے جیسے ہم کہیں book book کیا ہے noun ہے لیکن اب book کا پریغم نہ کر کے ہم نے noun کے روپ میں ایک word کے اسطحان پر کئی word کا پریغم کر دیا ہم نے the book on the table ٹھیک ہے یہ ہے یہ واقع اور noun واقع میں کس کس کا کارے کرتا ہے subject کا یا پھر object کا تو اگر اس کی بات کریں اس واقع کا subject کیا ہے اس واقع ہے subject is the book on the table noun ہے لیکن noun اکیلا نہیں ہے noun کے لیے کئی words پریغم میں لائے دارہے ہیں تو group of words پریغم میں لائے دارہے ہیں noun کے لیے تو اسے noun نہ کہہ کہ ہم کیا کہیں گے تو اسے کہیں گے ہم noun phrase ایسے ہی verb ہے verb کی بات کر رہے ہیں کہ study study اپنے عام میں verb ہے لیکن verb کو اکیلی استعمال نہ ہو کے اس کے لیے group of words پریغم میں لائے جائیں تو کیا کہہ لائے جائے گا وہ verb phrase i hope آپ کو اتنی بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ phrase کیا ہوتی ہے next آگے چلتے ہیں clause کی طرف clause کیا ہوتا ہے clause بھی کیا ہے clause is a group of words یہ بھی group of words ہوتا ہے لیکن it has its subject and predicate لیکن اس کا اپنا ایک subject بھی ہوتا ہے اور predicate بھی ہوتا ہے phrase کے سینس میں ایسا نہیں ہوتا ہے کیوں ہم نے پہلی آپ کو بتا دیا کہ subject verb combination اس کا نہیں ہوتا ہے اب clause کے ساتھ کیا ہے یہ بھی group of words ہے phrase بھی group of words تھا لیکن اس میں subject اور predicate ہوتے ہیں اور subject verb combination بھی ہوتا ہے it can give complete sense یہ آپ کو کیسا sense دیتا ہے complete sense دیتا ہے it cannot give complete sense اور complete sense نہیں بھی دے سکتا ہم لگ دونوں باتیں ہیں clause کیا ہے clause ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں complete sense دے یا ہو سکتا ہے وہ complete sense نہ دے یہ depend کرتا ہے sentence پر ٹھیک ہے جب یہ complete sense دے گی تو اس کو کہا جائے گا independent clause کیا کہیں گے independent clause اور it cannot کہ complete sense اور جب ہی complete sense نہیں دیتا ہے تو اسے کہیں گے dependent clause dependent clause کسی unic clause پر کیا کرے گی نرور کرے گی اور جو independent clause ہے وہ کسی unic clause پر depend نہیں کرے گی چلے گی اس کو example کے تو سمجھتے ہیں example ہے if you come to me کہ ید تم میرے پاس آؤ گی I will help you میں تمہاری ساعتہ کروں گا تو اگر ہم بات کریں اس والی clause کی کہ if you come to me یا تم میرے پاس آؤ گی تو یہ depend کرتی ہے clause کیوں اپنے آپ میں complete sense نہیں دے رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں if you come to me یا تم میرے پاس آؤ گی تو واقعی کیا complete ہے نہیں ہے یہ depend کرتا ہے کس پر I will help you کہ میں تمہاری ساعتہ کروں گا یہ اس پر depend کرتا ہے یہ کیا ہے یہ independent clause ہے اب یہ independent ہے کا مطلب ہے کیا ہے کہ یہ والی clause I will help you یہ اس پر depend نہیں کرتی ہے کیوں یہ اپنے آپ میں کیسا sense دے رہی ہے complete sense دے رہی ہے I will help you میں تمہاری ساعتہ کروں گا complete sense دے رہی ہے اس لئے اس سے کیا کہا جائے گا independent clause تو I hope آپ اس بات کو یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو independent clause ہوتی ہے وہ کسی uniclause پر نرور نہیں کرتی ہے اور جو dependent clause ہوتی ہے وہ کسی uniclause پر نرور کرتی ہے اگلے example کو دیکھتے ہیں I could not attend the class میں class attend نہیں کر سکا because I was ill کیونکہ میں بیمار تھا اب اس sentence کی بات کریں تو اس میں کیا ہے I could not attend the class میں class attend نہیں کر سکا ٹھیک ہے اپنے آپ میں complete sense ہے I was ill میں بیمار تھا ٹھیک ہے تو اس میں دونوں ہی clause کیسی ہیں وہ independent clause ہیں وہ کسی بن رور نہیں کر رہی ہے اور یہ بات ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ clause دونوں طریقے کی ہوتی ہیں independent clause ٹھیک ہے اور dependent clause وہ واقعی بن رور کرتا ہے کہ وہ کس پر depend کرتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہو دونوں ہی independent clause ہوں اب سکتے ہیں تو یہ جو واقع ہے پہلا my father said یہ کیا ہے یہ آپ کی principal clause ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہے کہ گاندھی ایک مہا لیڈر تھے یہ کیا ہے یہ subordinate clause ہے تو یہ جو یہ subordinate clause یہ subordinate clause depend کر رہی ہے کس پر اس پر depend کر رہی ہے اگر ایک رول ہوتا ہے کہ اگر principal clause کیا ہے وہ present یا future کے کسی tense میں ہوگی تو subordinate clause کے tense میں پرورتن ہم نہیں کریں گے اگر یہ past میں ہوگی تو subordinate clause بھی past میں ہوگا یہ جو sentence دیا گیا ہے کہ my father said یہ past میں ہے تو یہاں پر sentence یہ نہیں بن سکتا ہے کہ گاندھی is a great leader تو یہاں پر ہمیں کہہ لکھنا پڑے گا گاندھی was a great leader آہو اس چیز کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ principal clause بدل جانے سے subordinate clause بدل سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن subordinate clause کے بدل جانے سے principal clause نہیں بدلے گی ٹھیک ہے کیوں principal clause کسی پر depend نہیں ہے اور subordinate clause کس پر depend کرتی ہے وہ principal clause پر depend کرتی ہے اگلا sentence دیکھتے ہیں it is certain that یہ بات نشیت ہے یہ principal clause ہے that you will pass کہ تم پاس ہو جاؤ گے کہ تم پاس ہو جاؤ گے یہ واقعی کیا ہے یہ depend کرتا ہے کس پر principal clause پر depend کرتا ہے اس بات کو سمجھ گے جاتا ہے بھئی coordinating clause کیا ہے اس میں الگ الگ conjunction کا پریغ کیا جائے گا اور جو دو واقعے ہوں گے وہ کیا ہوں گے وہ دونوں ہی واقعے کسی ایک دوسرے بنربان نہیں کر رہے ہوں گے دونوں ہی complete sense دے رہی ہوں گے کہنے clause اپنے ہمیں clear sense دے رہی یہ اس واقعی پر depend نہیں ہے لیکن انہیں جوڑا جا رہا ہے کیسے conjunction سے تو انہیں conjunction سے جوڑا جائے گا اور دونوں ہی کیا ہیں اپنے آپ میں free ہیں جیسے ہم نے principal clause بتایا تھا اور subordinate clause بتایا تھا subordinate clause principal clause پر depend کرتی ہے لیکن coordinate i hope آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں اس سے اگلی لیکچ ہم آپ کو بتائیں گے کہ subordinate clause کے type کون کون سے ہوتے ہیں thank you very much listen to me